اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلامیک ورڈ آف نولیج کے دوستو اسلام علیکم ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ رستے سے گزرتے ہوئے ایک بوڑے آدمی کی ایک نوجوان سے جڑپ ہو گئی تھوڑی دیر بحث کے بار نوجوان وہاں سے چلا گیا بوڑے آدمی کا غصہ اب بھی اپنی جگہ قائم تھا وہ کسی طرح اس سے اس لڑائی کا بدلہ لینا چاہتا تھا جسمانی طور پر کمزور ہونے کی وجہ سے وہ نوجوان سے مار پیڑ تو نہیں کر سکتا تھا لیکن اس نے اس کا ایک اور حال نکالا بوڑے نے نوجوان کے بارے میں افواہ پھیلانا شروع کر دی کہ وہ چور ہے وہ ہر راہ گزر سے یہی بات کرتا کئی لوگ اس کی بات کو انسونا کرتے لیکن چند لوگ یقین بھی کر لیتے تھے کچھ دن گزرے تو پاس کے علاقے میں کسی کی چوری ہو گئی لوگوں کے دلوں میں بوڑے نے پھر وہی نوجوان کے خلاف شک ڈال دیا چوری کے الزام میں نوجوان کو پکڑ لیا گیا لیکن چند ہی دنوں میں چور کا پتہ لگنے پر اسے رہائی مل گئی رہا ہوتے ہی اس نے علاقے کے سردار سے بوڑے کے خلاف شکایت کی جس کی بینہ پر بوڑے کو پنچایت میں بلا لیا گیا بوڑے نے اپنے آپ کو بچانے کے لیے صفائی پیش کی سردار نے بوڑے کو حکم دیا کہ اس نے جو افواہ نوجوان کے بارے میں پھیلائی ہے وہ سب ایک کاغذ پر لکھے اور پھر اس کاغذ کے چھوٹے چھوٹے ٹکرے کر کے چوراہے میں جا کر ہوا میں اڑا دے اگلے دن بوڑے کی قسمت کا فیصلہ ہونا تھا بوڑے نے سردار کے حکم کو پورا کیا کاغذ پر سب کچھ لکھا اور اس کے ٹکرے ہوا میں اڑا دیے اگلے دن جب پنچایت لگی سبی لوگ جمع ہوئے بوڑے نے رحم کی التجاہ کی سردار نے کہا اگر وہ سزا سے بچنا چاہتا ہے تو وہ کاغذ کے سارے ٹکرے جمع کر کے لائے جو کل اس نے ہوا میں اڑا دیے تھے بوڑا پریشان ہو کے بولا یہ تو ناممکن سی بات ہے سردار نے جواب دیا کہ تم نے نوجوان کے بارے میں اسی طرح ہوا میں افوا پھیلائی ہے تمہیں خود بھی اندازہ نہیں ہے کہ تمہاری یہ افوا کہاں کہاں تک پہنچ گئی ہے اگر تم کاغذ کے ٹکرے واپس نہیں لا سکتے تو وہ افوا کیسے واپس لاؤگے جس کی وجہ سے نوجوان بدنام ہوا ہے بوڑے نے ندامت سے سار جھکا لیا تو اس سے نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ کئی بار ہم بینہ تصدیق کیے لوگوں کے بارے میں افواہیں پھیلانا شروع کر دیتے ہیں ہماری بینہ سوچے سمجھے کی گئی چھوٹی سی بات کسی اور کی زندگی پر کتنا اثر انداز ہو سکتی ہے اس کا شاید ہمیں اندازہ بھی نہیں ہے اس لیے ضروری ہے کہ ہم جب بھی کسی کے بارے میں کسی سے کوئی بات کریں تو سب سے پہلے اس کی تصدیق کریں یا پھر اسے دوسروں تک پھیلانے سے گریز کریں تو دوستو ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کریں چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں تب تک کے لیے اللہ حافظ